اور آج کی بات کی شروعات پاکستان کو اس ناپاک کرتوت کے ساتھ جس کی ساری حدیں پار ہوتی دکھائی دی رہی ہیں کیونکہ جو جانکاریاں مل رہی ہیں ان کے مطابق پاکستان شاید ہندوستان کے خلاب جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ان مورچوں کو پکہ کرنے میں لگا ہے جہاں کی کمزوری نے اسے انیس سو اکھتر میں ہار تک پہنچا دیا تھا یعنی بار میر جیسل میر اور شریف گنگنگر کے آس پاس پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے پاکستان بھارت کے خلاب جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہا راجستان سے سٹے سمیدنشیل علاقوں میں ناپاک نظر پاکستان چوری چھپے پکے بنکر بنا رہا ہے یود کے مقصد سے ایسے بنکر بنائے جاتے ہیں انہیں ڈیسرٹ وورپیئر تقنیق سے بنائے گیا ہے یہ بنکر جیسل میر، دیکھا نیر، بار میر اور شریف گنگنگر کے خرید ڈیڑھ کلومیٹر علاقے میں بنائے گئے ہیں آپ کے لیے جانا یہ بھی بے حض ضروری ہے کہ یہ وہی مہورچے ہیں جہاں 1971 کی جنگ میں پاکستان کو ہندوستان کے ہاتھوں قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن پاکستان انہیں علاقوں پر نظرے گڑائے بیٹھا پچھلے ایک مہینے میں پاکستان کی بڑھ رہی گتی دیدیاں راجستان سیما پر بنا چکا ہے قریب ایک سو اسی بنکر قریب سو اور بنکر بنانے کے تیاری میں ہے پاکستان ماملہ صرف اتنا بھر نہیں ہے بلکہ بی ایس ایف کے پور دی آئی جی پگوٹی لال چوہان نے کہا ہے کہ یہ واقعی میں چنتا کی بات ہے کیونکہ اس سیما پر بڑی سنگیا میں چینی بھی موجود ہیں انہیں علاقوں میں سرٹلائٹ پون سگنلز بھی ملے ہیں یہ سگنلز چینی کمپنیوں کے بتائے جا رہی ہیں ان جانکاریوں کے بعد بی ایس ایف نے سیما کے خریب کنسٹرکشن پر آپتی جتائی ہے سیما سرکشبل نے فلیگ میٹنگ میں بھی کڑا اعتراض جتائی ہے کندر سرکار کو بھی ریپورٹ بھیجی ہے لیکن اب تک ناپاک پاکستان کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی وہ بے پروہ بے لگام ہے تیجی سے بنکر بنانے میں لگا ہے اب سوال یہی ہے کہ بھارت پاکستان کی اس ناپاک ساجش کو کیسے ہی بے نکاب کر اسے بے پردہ کرتا ہے بیورو ریپورٹ سما چار پلان کیا واقعی پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے سوال بڑا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات اس جنگ کی کرتے ہیں جو پردیش میں سیاست دانوں کی بھی چل رہی ہے اور مدہ بنا ہوا ہے آئی پی ایل وہ آئی پی ایل جس پر پی آئی ایل دائر کی گئی ہے ماملہ ہائی کورٹ پہنچا لیکن کانگریس اس مدہ کو بھنانے میں لگی ہے تو سرکار اپنی جان بچانے میں مردباد کے ناروں کے ساتھ ہاتھ میں جنتہ ترس ہے سرکار مس ہے یہ پوشتر دکھائی کی ساتھی دکھائی دیئے آئی پی ایل میچ بند کروں جل ہے تو کل جیسے ہی یہ پوشتر دکھا تو تکلیر صاف ہو گئی کہ نارباسی ہنگامہ پردشن آئی پی ایل میچ کے خلاف ہے اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی صاف ہو گیا کہ آئی پی ایل پر جو پی آئی ایل دائر ہوئی ہے اس کے بعد سرکوں پر یہ نارباسی ہے آئی پی ایل کی مصیبتوں کو بڑھا سکتی ہے ہر شہر باسیوں نے ایس ایل سکریڈیم کے گیٹ پر آئی پی ایل میچ کے خلاف پردشن کیا یود کونگریس کے پورو سچی داہول تبر کے نیترے تو میں سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے اور ناربازی کرنے لگے ان کا کہنا ہے کہ رازحانی میں لگاتار پانی کے سمسیا بڑھتی جا رہی ہے آئی دن شہر باسیوں دوارہ پانی کے سمسیا کے لیے چل بیبا کے کاریلے پر پردشن کیے جا رہی ہے لیکن سرکار دوارہ لوگوں کو سمسیاوں کا نستاران کرنے کے بجائے سمسیاوں کو اندیکھا کیا جا رہا ہے پانی جو آئی پی ایل کے میچ میں ورت جائے گا جو ورت جائے گا جے پور کی جنتہ کو پانی ملے گا تو ہماری یہی پرمک مانگے کہ یہاں پہ آئی پی ایل میچ نہ ہو جو کہ جل کی سمسیا کو دیکھتے یہ سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے ہماری یہی مانگے جنتہ سے اور مکھے منتری جی سے اور مانینے زلدائے منتری جی سے ہمارا یہی نیوے دنے کی یہاں پہ آئی پی ایل میں چرد بگرے جائیں متاکیش کرنے کی تیاری میں کانگریس بھی نظر آ رہی ہے تب ہی تو جیپور میں یود کانگریس کے پورو سچی پرزشن کرتی ہیں تو وہیں ادھاپور میں پورو مکہ منتری اشو گیالوت نے بھی آئی پی ایل کو لے کر سرکار کو خوزنے میں کوئی کوئی خوزنے نہیں چھوڑے یعنی آئی پی ایل کی پیچ پر گانگریس کے اوپننگ بلے باسوں سے لے کا ٹیل انڈر تک بیٹن کرنے میں لگی سرکار کی لاپروے کی پراکاشتہ ہے پانی کا پوہ بڑا سنگڑ آنے والا ہے کانگریس کے کشن سے بگرنے والی ہے سرکار بھی بادوں کی چندہ کرنے چاہیے سرکار لاپروہ ہے آئی پی ایل میچ کو لے کر جو پارڈیس ہو رہی ہے وہ نئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کی ورسندہ جی اور پورے لوگ جب سے آرچیے بنا ہے تب سے کچھ بات پیدا کیا گیا ہے تو یہ پورا معاملہ جو ہے بہت زمبیر ہے سرکار کو دیان دینا چاہیے ہشوکی حلوت نے نہ صرف سرکار کو گھیرا بلکہ آرچیے کے ادھیاس کا حوالہ بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آرچیے کا گٹن سے ہی بھی وادوں سنگ ٹی ٹونٹی چلتا ہے ساتھی سرکار کو نصیحت بھی دے ڈال کہ سوکے کے حالات میں سرکار کو جنتہ کی طرف دیان دینا چاہیے نہ کی آئی پی ایل کی طرف لیکن سوال یہی ہے کہ کیا واقعی تین آئی پی ایل میچ پردیش کی صوبے کی سمسیہ کو وکرال کر دیں گے جیسا کانگریس بتاتی ہے یا پھر صرف تین آئی پی ایل میچ پردیش کے نام کو روشن کر دیں گے اتنا راجس وہ دے دیں گے کہ راجستان کی مالی حالت صحیح ہو جائے اگر نہیں تو پھر سرکار بھی اس کے لیے اتنا کچھ کرنے کو کیوں تیار ہوئی ظاہر ہے دونوں ہی طرف سے سیاست جاری ہے جردہ کی سمسیہ تو صرف مہورہ ہے جس کا استعمال ہو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حقصات رہی ہیں پانی کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہے لیکن جہاں سوکھا پڑا ہے جہاں پینے کو پانی نہیں ہے وہاں تک پانی کیسے پہنچایا جا رہا ہے ان کے درد کو درد کو کس طریقے کا ہے یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے تب ہی تو آج بوندی میں بوندی شہر کے مہور علاقے میں لمبے سمجھ سے پانی نہیں آنے سے ناراض لوگوں نے کلیکٹرٹ پر پانی کی سمسیہ کو دور کرنے کی مانگ کھولے کر پردرشن کیا علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچیس دنوں سے ان کے علاقے میں پانی نہیں آ رہا لیکن بیبھاگ کو شکایت دینے کے بعد دی بیبھاگ کچھ نہیں کر رہا علاقے میں پیجر کیلوستہ بگڑی ہی ہے مدے لگاتار بدل رہے ہیں یا کہیں کہ سمسیہ اتنی ہے کہ مدوں کو اٹھانے کے لیے کانگریس کو سوچنا ہی نہیں پڑ رہا کیونکہ کسانوں کا حالی میں پردیش میں بہت خراب ہے پہلے سرکاری پیاس کے بیچ خراب نکل گئے کھیتی خراب ہو گئی جو کچھ پیدا ہوا اس کے دام بھی کولیوں کے برابر مل رہے ہیں اوپر سے سیاست دانوں کی سیاست جاری ہے کیا واقعی یہ سیاست کسانوں کو کچھ دے پائے گی پردیش میں مانو سیاسی پریقشہ چل رہی ہے جس میں چند دنوں پہلے تک دیش دروہ اور دیش بھکی کا اقزام ہو رہا تھا پھر کچھ دن بعد سیاست کے چھاتروں کے لیے دلیتوں کے اتھان اور اتھان کے پیڑن کے پیپر کا دور چل گیا اور اب کسانوں کے درد اور معاوزے کی پیڑا پر پریقشہ چل رہی ہے اور ان پیپر میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کھا جنتہ کی نظروں میں فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ پاس ہونا چاہتا ہے راج سرکار کو الگ سے بجٹ آمندیت کر کر یہاں پر لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ورستہ قائم کرنی چاہیے تھی راج سرکار کسانوں کے لیے اور عام جنتہ کے لیے کوئی بھی کاروے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اور دھائی سال کے کارکال میں پوری طرح نراشہ لوگوں کو ہاتھ لگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ سرکار جنتہ کا وشاث کھو چکی ہے اور سرکار کی اُلٹیکل بھی چالے ہو چکی ہے اُدھائپور پہنچے پردیش میں کانگریس کے پلین کے چیو پائل ہے الگ الگ مددوں پر گیر بدل سیاسی پلین کو آسمان تک پہنچانے میں لگی ہے اس لیے مدہ برتا برتا کسان کی کسانی تک آ پہنچا ہے خراب ہوئی پیاز اور فصل کے کھوڑیوں کے برابر ملنے والے داموں تک ان کی سیاست پہنچ گئی ہے یہ کالا بزاری اور جمع خوری کرنے والوں کے خلاف سرکار کی اچھا سکتینے کی کام کرے آج ڈال اور پیاز کے دام کیا ہیں سب جانتے ہیں مہنگائی ختم کرنے کا دارہ بیجے پی نے دیا تھا وہ بلکل دھوٹا ثابت ہوا ہے آروب بیجے پی پر لگائے گئے کہا گیا کہ سرکار کالا بازاری کرنے والوں کے ساتھ ہے مہنگائی دور کرنے کا وعدہ بھی یاد دلائے گیا لیکن افسوس انا تو کانگریس سے کوئی نیتا ان کسانوں کے بیچ پہنچا جن کو پہلے پیاز کا خراب بیس دے دیا گیا اور اب دو سے دین روپے پرتی کلو ان کی پیاز کو خریدہ جا رہا ہے جبکہ لاغت دس روپے پرتی کلو آ رہی ہے اور بازار میں یہی پیاز بچیس سے دیس روپے پرتی کلو بھک رہی ہے لیکن دونوں پارڈیاں کسانوں سے دور دکھائی گی یقینن زبانی بھاشن بازی کر سیاسی پریشہ میں پاس ہونا دونوں چاہتی ہیں ان خبروں کو دیکھنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں کام بھی کریڈٹ لینے کے لیے کرائے جاتے ہیں اور زبان بھی صرف کریڈٹ لینے کے لیے کھلتی ہے آپ کو یقین نہ آئے تو جودپور کے اس خبر کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ اس خبر کے بعد آپ کو بھی اس بات پر بھروسہ ہو جائے گا کہ نیتاؤں میں کریڈٹ کھانے کی بھوک کتنی گہری ہے جوپور کا یہ وہ اپریشن تھییٹر ہے جہاں پر کوئی بیٹریہ پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس اپریشن تھییٹر تک پہنچنے سے پہلے آٹھ بیریئر پار کرنے پڑے گی ایئر مارش کو پار کرنا ہوگا ایئر کٹن کو پار کرنا ہوگا اس میں سینٹرل ایسی اور ون ٹچ ایلیڈی لائٹ جیسی تمام سوئیدھائیں بھی لگائے گئے جس سے مریجوں کے آپریشن میں کوئی دکت نہ آئے اس میں انفیکشن کی سمبھاؤنا بلکل نگن یہ رہے گی اور اس میں وہی چیز جب بھی پوٹی میں جائے گا اس سے پہلے کم سے کم اس کو چھ ساتھ گیریئر سے نکلنا پڑے گا تو اس سے اس کی انفیکشن کی سمبھاؤنا بلکل نہیں تو برابر رہے گی اس میں آپریشن تھییٹر میں مریج کے جانے کا راستہ علق ہے دوکر کے جانے کا راستہ علق ہے آج اس کا اتھاٹن کر دیا گیا اور اس کو بنانے میں پچاس لاکھ روپے خرچ ہوئے مریجوں کو جوپور کے لوگوں کے لیے اسے بڑی سوغات کہا جا سکتا ہے لیکن اب آپ کو وہ تصویر دکھاتی ہے جس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آخر نیتاؤں کے لیے اتھاٹن کا مطلب کیا ہے کیونکہ لوکارپن کے اس موقع پر مہاپوردھنشان موجہ ویدھائک کعلاش بھنسالی اور ویدھائک سوریا کانتا بھیاس پہنچیں اب ایک ساتھ دو ویدھائک پہنچیں تو کیا ہوا یہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے یہ آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے یہ دیکھیں ویدھائک سوریا کانتا بھیاس ریبن کاٹنے کے لیے موجود تھی پھر وہاں پر ویدھائک کعلاش بھنسالی کی انٹری ہوتی ہے آپس میں کچھ بات ہوتی ہے اور پھر کعلاش بھنسالی ریبن کو کھولنے کی کوچش کرنے لگتے ہیں ویدھائک سوریا کانتا ہی زوران دیکھتی رہتی ہے پھر ویدھائک کے ہاتھ میں کینچی آتی ہے اور یہ دیکھیں کیسے کینچی سے ریبن کو کار اُدھگھاٹن کے لیے دونوں ویدھائکوں میں جنگ شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد سوریا کانتا کے ہاتھ میں کینچی آتی ہے وہ کسی کو تھماتی ہے ساہی رہی رجامندی بن ہی نہیں پائے کیوں اُدھگھاٹن کا کریڈٹ کون لے لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سبھی کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے ذرا دیکھیں کیسے کیلاش بھنسالی صاحب جیبن کو جھٹے سے اتار کر فیر دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کیسے آپریشن ٹھیٹر کا اُدھگھاٹن ہوتا ہے آپ کو ان تصبیروں کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا ویدھائک آپ کے کام کرے یا نہ کرے لیکن جب گرادٹ لینے کا وقت آتا ہے تو پھر کیسے مار پیٹ ہوتی ہے گرما گرمی ہوتی ہے دھکا مکی تک ہوتی ہے وہاں سیاست کے گلیوں میں ایک گجب کے تصبیر دیکھنے کو ملی شاید اس اسپتال کے لوگ اُدھگھاٹن کو ویدھائکوں کی اس کریڈٹ سیاست کے لیے بھی یاد کرتے نہ سر جھوٹپور سے لیلیت پریہار کے ساتھ بیوروڑ کو سماچار اور اب آپ سماچار پلس کے بڑے خلاصے کی آپ کو گلاوی نگری کی ان گلیوں کے تصویر دکھاتے ہیں جہاں گانجا کا کاروبار خلے عام ہوتا ہے اور کسی کو کوئی مطلب نہیں لیکن سماچار پلس نے اس سے بے خرد پردہ کرنے کا کام کیا ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے نشے کے اس کاروبار نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے ایسی اپنے پتاز گام تھی ہے مجھے ایسی اپنے پتاز گام تھی ہے مجھے ایسی اپنے پتاز گام تھی ہے مجھے میری جائے گئے ایسے تمہیں جائے گئے پوڑیا پوڑیا گانچا کھولے عام بک رہا ہے اس میں کچھ پاکٹ نمبر ہے گئا ایک پیس میں بتاہو مجھے ایک پیس سمجھے نہیں ہونا جو وہ لوگاں جائے جیسے میں دو سپاکٹ پاٹ کرنے جا رہا ہوں تو جیسے مجھے پچاسے اگر رنگ چیئے پچاسے اگر میں راستا نہیں میرے اگریں اگروں خات بگا پچاسے اگر میں راستا نہیں راجہ کے گئے میں سکر آن جائے نہیں نا یہ رہا ہوں اب جیسے اس میں پہلے جیسے ٹیسٹ آنے لان جائے وہ گانجا ہے اور تم گانجا پینا ہی نہیں جانتے آہی کائی میں پیچھو پہلا گا ہاں مل نیچ چلا جو آپ بتا رہے دیں نہیں نہیں گانجا پیتے کائی میں ہوں ملاری تمباغوں میں نہیں چلم نہیں پیتے چلم نہیں پیتے پھر تم گانجا جانتے نہیں آپ بتاؤ آپ گانٹو مثل میرے ہریانہ کے دوست آئے ہیں ہم پارٹی کریں گے وہ نارگڑ ہے نا اس کا نام اس کا یہ کیا بولتے ہیں اس کو سمچار پلس کی پرتال میں پتا چلا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی گانجے کو خرید سکتا ہے اور کہیں بھی ایک طرف لے کر پی سکتا ہے موسیقا سمچار پلس کی اسٹرنگ کے بعد سیاسی کیلئے میں بھی چال آگیا ہے سمچار پلس کی اسٹرنگ کے بعد سیاسی قلیاروں میں بھوچال آگیا ہے بیجو پی سماچار پلس کو سادواد دے رہی ہے اور کونگریس سرکار کو کوس رہی ہے لگن سوال ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کس نشے کا نیٹورک کہاں تک پھیلا ہے پردیش میں گانجا کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے اس نشے کے گاروبار سے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور آخر کیسے اتنی آسانی سے گانجا رازدھانی کی گلیوں میں مل رہا ہے ملکم میں سب سے پہلے تو سماچار پلس کو سادواد دینا چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے انہوں نے اسٹیکنگ آپریشن کر کے اور جس طریقے کا عوید روپ سے یہ گانجا جتران ہو رہا ہے اور اس سے بچوں کو اور سارے ہماری جو ہوا پیڑیے اس کو مطلب بگاڑ رہے ہیں تو اس کے لیے سنبندی جو بھی پولیس عدی کاری ہے جن کے اس میں آتا ہے انترگات آتا ہے اس پر اچھت کاری رہی ہونی چاہیے اور سرکار کو بھی ہم لوگ بھی ادھر کرائیں گے کہ کس طریقے سے یہ گانجا بکرن ہو رہا ہے جو سنبندی آدھے دے ہیں راجستان کی سرکار اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے پنجاب میں بی جے پی کی سرکار نے ڈرگ مافیا کو پنپایا ویسے ہی راجستان کی سرکار بھی نسے کے کاروبار کو پروتسان دے رہی ہے جگہ جگہ ڈرگ بک رہی ہے اسمیک بک رہی ہے یو آ پیڈی برباد ہو رہی ہے راجستان سرکار کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی آپ نے سٹنگ آپریشن سماتھا پلس نے کیا جو سامنے گانجا آیا اس پر سکت کاروائی کرے ڈرگ کا کاروبار بند ہونا چاہیے نسے کا کاروبار بند ہونا چاہیے نسے کو چھوڑنے کے لیے سرکار ٹی بی پر بڑے بڑے اشتیہار دیتی ہے دلاؤنے چطر پرکاشیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نسہ جان لیوہ ہے لیکن سوال ہے کہ جب یہ اتنا جان لیوہ ہے تو اس کے اُتپادن اور اس کے وید اور عوید کاروبار پر روک کیوں نہیں لگائی جا رہی جہاپور سے یوگیندر پنچولی کے ساتھ بیور ارپورٹ سماتھ چار پلس نسے کا دھندہ چل رہا ہے لیکن نہ تو سیاست دانوں کو فکر ہے نہ ہی خاکی کو کیونکہ لگتا ہے یہ دونوں ہی نسے میں چور ہیں اور خود ہی گنڈے کی بھومی کامے ہیں جنجنوں میں خاکی پر کچھ ایسے ہی آروپ لگ رہے ہیں یہ ہے کملہ دیوی خوشہال پریبار ہے بچے ہے پتی ہے اور چھوڑا سا پریبار ہے لیکن پھرہ آسا کیا ہوا کہ یہ مہیلہ پولیس مہانی دیشق کے پاس نیای کی گوہار لگانے پہنچ دیں سنابنی کملہ نے آروپ لگائے کہ اس کا چاچا سسور اس کی شادی پھر سے کرنا چاہتا ہے وہ دوبارہ کرانا چاہتا ہے اس کے لیے باقاعدہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کی شکایت کملہ نے ادھاپور باکے پولیس کو بھی کی لیکن پولیس کا جو چہرہیاں دکھائی دیا اس نے اس مہیلہ کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے رہنگ کے کھڑے کھڑ دیگے اگر ساتھ مراجی کو سی رہ رہی ہے ڈیڑھ سال سو میں پر لباؤ کے رکھے مارنا پیٹنا ویش تاریخ میں ساب ساب ملٹ گئے گا دوسری جہان میں میں جونگیر بچان چھوڑ گے اتیو یہاں باد کمانمنٹ مار پٹائی کر مرکا کے سروک آگے چھو سو دو ایکہ بیٹا لچ مکانتوں مکانتھ اتنی میر میں کرا لات امو تھانا مونٹ کے گئی چھ تو سنا اپنے پولیس اس کے گھر آتی ہے دھمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ جہاں اس کا چاچا کہی وہیں شادی کریں جیسا وہ کہیں ویسا ہی کریں نہیں تو پھر انجام بھگتنے کے دھمکی دی جاتی ہے یہ سب سننے کے بعد سوال کھڑا ہوتا ہے کیا یہ خاکی دھاری ہے یا پھر خاکی پہنے ہوئے گنڈے ہیں جو زبران ایک پریوار کو توڑنے میں لگی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دھانے کے چکر کاٹ کاٹ یہ مہیلہ تھک گئی تو پھر تھک ہار کر پولیس مہانی دیشک کو گوہار لگانے پر مجبور ہوئی لیکن کیا یہاں سے کوئی رہت مل پائیں گی سوال یہی ہے جنجنوں سے پردیپ سونی کے ساتھ پیور اور پورٹ سمہ چار پیس خاکی کے بعد خادی دھاری ساتھ کو ملواتے ہیں جن پر کچھ ایسی ہی حاروپ لگے ہیں راجستان کے سنسدی سچی اور خادی والا ویدائک وشونات میکوال کی پتا گنپت رام پر ایک مہلا نوکرانی نے رشترم کی کوشش کرنے اور خادی والا ویدائی وشونات میکوال کی گھر پر کام کرتا ہے اس کے پتی کو پچھ کے آٹھ مہینے سے ویتر نہیں دیا جا رہا ہے جب اپنے پتی کام کے پیسے مانگنے گئی تو اسے کمرے میں بٹھائے گیا اس دوران سنسدی سچیو کے پتا گنپت رام کمرے میں آئے کمرے کو بند کر کے چھرکھانے شروع کی موقع دیکھ کر وہ کمرے سے بھاگی اور پورا ماملہ سنسدی سچیو کی پتنی ڈاکٹر بیملا میگوال کو بتایا ساتھی مہینہ نے گنپت رام پر آرپ لگاتے وہ کہا ہے کہ پہلے بھی ایسے حرکتیں ہو چکی ہیں مگر بڑے نیتہ ہونی قویز سے ماملے کو دبا دیا گیا پیڑت نے سنبند میں جنرائن ویاس کولنی تھانا میں ماملہ درج کروایا ہے